وچسلیا کہہ رہا ہے آواز بریک ہو رہی ہے میں مار دوں گا تیر کو وچسلیا بہت پٹ جائے گا تو اور ایسی بددعا دوں گا جو تیرے دل کو لگے گی ایکزام سے ریلیٹڈ نہیں تو سمجھ جا کونسی تیرے مزے میں دلواتا ہوں گا بھو ہاں سورب بولنے میں لگا ہے کہ تیری گرل فرنڈ کبھی نہیں بنے گی اگر تُو نے دوبارہ ٹوکا کلاس میں بولو وچسلیا دوبارہ بولے گا اچھا اب تو عادت سی ہے مجھ کو ایسے جینے میں بہت بہت کیا رہا بوئی فرنڈ منے گا بڑے فورورڈ ہو یار تم لوگ سلو ایسا صحیح ہے وچسلیا بولے گا دوبارہ اوکے بات سلویا اچھا اب سر بات آتی ہے اوورہیڈز کے کیس میں اب دو طریقوں کے آپ کے ویریانسز آ جاتے ہیں کیونکہ اوورہیڈز کے فردر دو کلاسیفکیشن آ جاتی ہے ویریابل اوورہیڈز فکسڈ اوورہیڈز تو انہی کے ویریانسز سیکھتے ہیں آپ ہاں وہی تو بس سنیں گے سر سنیں گے ایک آپ کا ویریابل اوورہیڈ ایفیشنسی ویریانس ایفیشنسی ویریانسز بیسیکلی آرز کا ڈیفرنس ایکسپینڈیچر ویریانسز بیسیکلی ریٹ کا ڈیفرنس اور سر بلکل سیم فورملے جو آپ نے لیبر میں کیے ہیں سیم فورملے یہاں پہ یوز ہو جائیں گے بس اگر لیبر میں آئیڈل ٹائم نہ ہو اگر لیبر میں آئیڈل ٹائم نہ ہو تو جو فورملے لیبر کے ہیں وہی سیم فورملے ویریابل اوورہیڈ کے بن جائیں گے میں اس کا بھی لوجک آپ کو بتاؤں گا کہ ویریابل اوورہیڈ میں آئیڈل ٹائم ویریانس کیوں نہیں ہے لیکن پہلے یہاں پہ جو فورملہ آپ کا لیبر ایفیشنسی ویریانس کا ہے وہی فارمولا آپ کا ویریابل آوریڈ ایفیشنسی ویریانس کا بن جائے گا کیا سٹینڈڈ آرس میں کام کرنا تھا مائنس ایکچول آرس میں کام کیا آپ کوئی پیبل ورکنگ تو ہے نہیں کیونکہ آئیڈل یہاں پہ ہے ہی نہیں ملٹیپلائے بائے ریٹ کے لیے آپ ریسپونسیبل نہیں ہوں سٹینڈڈ ریٹ ویریابل آوریڈ ایکسپنڈیچر ویریانس ریٹ کا ڈیفرنس تو جو لیبر ریٹ ویریانس کا فارمولا بنایا تھا وہ یہاں پہ ویریابل آوریڈ ایکسپنڈیچر ویریانس کا فارمولا سر سٹینڈڈ ریٹ کے ساب سے پیمنٹ کرنی تھی آپ نے ایکچول ریٹ کے ساب سے پیمنٹ کر دی ملٹیپلائے بائے آپ سبھی آرس پہ ریسپونسیبل ہو جس پہ ایکچولی میں پیمنٹ گئی ہے that is ایکچول آرس چھیک ہے جی یہ آپ کے سر ویریابل آوریڈ کے فارمولیز بن گئے اب یہاں پہ آئیڈل ٹائم سر یہاں پہ کیوں نہیں آتا for the simple reason پیٹا آئیڈل ٹائم ویریانس نکالنے کا پرپزی کب ہے جب لیبر کھالی تو بیٹھی ہے جب کوئی بھی انسان کھالی تو بیٹھا ہے لیکن آپ کو ایکسپنڈیچر انکر کرنا پڑ رہا ہے کھالی بیٹھا ہے لیکن پھر بھی خرچہ کرنا پڑ رہا ہے کھالی بیٹھانے کے پیسے دینے پڑ رہے ہیں تو تو ہے سر یہ نقصان لیکن میں کہتا ہوں کوئی کھالی تو بیٹھا ہے لیکن اس کو پھر خرچہ بھی نہیں دینا کھالی بیٹھانے کا تو سر نقصان کھائے گا ہے اب یہ تو وہ بات ہو گئی آپ کی فیکٹری کے گیٹ کے باہر اگر کوئی لیبر کھالی بیٹھا ہے جس کو آپ نے ہائر بھی نہیں کر رکھا اب ہائر نہیں کر رکھا تو سر اس کو پیسے بھی نہیں دینے وہ کھالی بیٹھا ہے اور پیسے بھی نہیں دینے اس کا نقصان نکال کے بیٹھ جاؤ گے کہے کا نقصان سر کہنے کا مطلب ہے سر مشین اوورہیڈز کی بات کر رہا ہوں اوورہیڈز آتے ہیں مشین پہ اگر مشین ہی خالی لگی ہے اگر مشین ہی خالی پڑی ہوئی ہے تو سر خرچہ بھی تو نہیں آرہا پھر پاور کا الیکٹریسٹی کا اگر مشین ہی آئیڈل پڑی ہے تو خرچہ نہیں آرہا لیکن لیبر کے کیس میں اگر لیبر خالی بیٹھا ہے آئیڈل بیٹھا ہے تو سر لیبر کو پھر بھی ویجز تو پے کرنے پڑیں گے نا تو لیبر کے کیس میں لیبر خالی تو بیٹھا ہے لیکن اس کو ویجز دینے پڑ رہا ہے خرچہ ہے تو اس لئے آئیڈل ٹائم ویریانس نکالا اوورہیڈز مشین پہ نکلتا ہے اور مشین اگر خالی ہے بند پڑی ہے تو سر خرچہ بھی نہیں ہو رہا نا پھر تو خرچہ بھی نہیں ہے آئیڈل ہے تو کوئی ویریانس نہیں ہے as simple as that لیکن سر اگر یہاں پہ آپ کو مان لو کوشن بول دے ہم نے کلاسز ابھی ایسا کوشن کیا ہے conceptually variable overheads کے کیس میں آئیڈل ٹائم ویریانس نہیں آتا ہے لیکن اگر کوشن آپ کو specifically بول دے کہ variable overhead میں بھی آپ کو آئیڈل ٹائم ویریانس نکالنا ہے تو سر بلکل same formulas جو آپ کے variable overhead کے صوری بلکل same formulas جو آپ کے labor کے تھے کہنے کا مطلب ہے وہی same variable overhead efficiency کا formula standard hours میں کام کرنا تھا minus آپ نے actual working hours میں کام کیا into rate کے لئے responsible نہیں ہوں standard rate variable overhead expenditure variance standard rate میں payment کرنی تھی آپ نے actual rate میں payment کریں multiply by سبھی hours کے لئے responsible جس پہ payment گئی ہے actual payable hours اور آئیڈل ٹائم بھی پھر نکال دوگے کوشن سے لڑنا نہیں ہے کہ یہ تو concept نہیں تھا تم نے کوشن گلت بنا دیا پیپر میں یہ سب مت کر دینا بس compute کر دینا same labor والا formula لگا کے actual working hours minus actual payable hours multiply by rate کا سارا difference expenditure میں جا چکا ہے تو multiply by standard rate and this is it یہ تھا آپ کا variable overhead ہاں جی سورپ کہہ رہا ہے ویسے آ سکتا ہے exam میں بیٹا جو class میں بھی کوشن کروایا تھا وہ exam کا ہی تھا تو آ تو سکتا ہے ہاں جی clear ہوا یہ آپ کو بھئی سارے variances revise ہو رہے ہیں logic کے ساتھ formula کے ساتھ چلیے شاباش فڑا فڑا ایک بڑی سارے formulas پھر سے revise کروائیں گے material cost variance اپنے منمن میں آپ کو revise کرنا ہے ازر material cost variance standard cost minus actual cost material cost variance میں فردر دو material usage material price material usage کے لئے responsible production manager آپ کو کہا تھا standard quantity consume کرنی ہے minus آپ نے actual quantity consume کری multiply by rate کے لئے responsible نہیں ہو standard rate material rate variance آپ کو کہا تھا standard rate میں payment کرنی ہے minus آپ نے actual rate میں payment کری multiply by آپ سبھی quantity کے لئے responsible ہو جو actually میں خریدی گئی ہیں that is actual quantity consumed اگر سوال نے بول دیا at the time of purchase نکالنا ہے تو consumed کی جگہ purchased quantity consider کر لیں گے اس کے بعد labor cost variance آپ کو کہا تھا standard cost آنی چاہیے minus actual cost standard cost minus actual cost labor cost variance فردر تین labor efficiency variance responsible production manager آپ کو کہا تھا صرف standard hours میں کام ہونا چاہیے minus آپ نے actual working hours میں کام کروایا multiply by rate کے لئے responsible نہیں ہو standard rate labor rate variance آپ کو کہا تھا standard rate میں payment کرنی ہے minus آپ actual rate پہ payment کر دی multiply by آپ سبھی hours کے لئے responsible ہو جس پہ payment جا رہی ہے actual payable hours idle time variance negative بنانا ہے actual working hours minus actual payable hours multiply by rate کی ساری responsibility labor rate variance میں جا چکی ہے تو multiply by standard rate responsible ہے اس کے لئے company کی management پھر آتا ہے آپ کے پاس variable overhead variance variable overhead variance کا formula standard cost minus actual cost variable overhead کے same formulas جو labor میں کیے without idle time variable overhead expenditure same وہی standard expenditure مطلب rate کا variance standard rate minus actual rate into actual hours اس کے بعد variable overhead efficiency variance efficiency hours کا difference standard hours minus actual hours multiply by standard rate کیونکہ rate کا ساری difference variable rate میں جا چکا ہے اور اگر idle time کے ساتھ بولتے تو same formulas جو labor میں لگائے تھے یہ سر ہم نے ابھی تک سیکھا ہے میرے کو بتائیے